بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کر رہا ہوں میں آج بیس بائی باون فٹ پلانٹ کے بارے میں تین طرف اس کے مکانات ہیں لیفٹ رائٹ اینڈ بیک پر اور ایک ہی طرف اس کو سٹریٹ لگتی ہے اور وہ ہے اس کا یہ فرنٹ یہ مین گیٹ ہے اس کا مین گیٹ میں ہے مین گیٹ کیا کیا ہے پورچ پورچ میں سٹیرز ایڈجسٹ کی گئی ہیں یہ انٹرس کا ڈور ہے یہ درائنگ روم ہے اور اس کے بعد آتے ہیں ہم ٹیوی لانچ میں ٹیوی لانچ ہے بہت بڑا سا اس میں اوپن کچن دیا گیا ہے یہ اوپننگ ہے وینٹیلیشن کے لیے یہ بات ہے کامن پورے گھر کے یوز کے لیے اور دو بیڈروم ہے بیک پر ایک کے ساتھ اٹیش بات ہے اور سینٹر میں اوپننگ ہے وینٹیلیشن کے لیے پورا گھر مکمل طور پر وینٹیلیٹڈ ہے چیک کرتے ہیں اس کے سائزز ڈیمنشن دیکھتے ہیں اس کے سائزز فیفٹی ٹو فٹ اس کی لیندھ ہے اور جبکہ اس کی ورچ جو ہے وہ ہے بیس فٹ یعنی بیس فٹ بائی باؤن فٹ کا یہ پلارٹ ہے یہ ہے پورچ پورچ کا سائز دیکھتے ہیں ہمارے پاس پورچ کا سائز ہے آٹ فٹ نو انچ اس کی چڑھائی ہے اور جبکہ اس کی نبائی جو ہے وہ ہے سولہ فٹ شار انچ اس کے بعد آتے ہیں ہم سٹیئر کیس میں یہ سیڈیوں پہ تین فٹ سٹیئر کی چڑھائی ہے اس طرف سے اوپر آئیں گی اور ٹرن ہونے کے بعد یہ فسٹ سے اٹھائج ہو جائیں گی اور ادھر لگے گا آپ کا انٹرنس کا دور لکڑی کا بہت پیارا سا کام کیا ہوا ہے یہ ہے ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کا سائز سولہ فٹ چار انچ اس کی لمبائی ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس نو فٹ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی قسم کا کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور جو لوگ سپیشل میپ بنوانا چاہتے ہیں میں نے کانٹیک نمبر نیچے دیا ہوا ہے وہ ہمیں اس پر وٹس اپ کر سکتے ہیں دو ڈور دیئے گئے ہیں ایک ڈور اندر ٹی وی لونچ کی طرف ہے اور دوسرا ڈور باہر گلی کی طرف ہے یہ ایک ونڈو دی گئی ہے باہر گلی کی جانب تین فٹ وینڈیلیشن کے لیے ٹی وی لونچ کی طرف سائز دیکھتے ہیں ٹی وی لونچ کا چودہ فٹ چار انچ اس کی لمبائی ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے مکمل وہ ہے آٹھارہ فٹ چینج یہ اوپن کچن دیا گیا ہے اوپن کچن کا سائز دیکھتے ہیں نو فٹ چینج اس کی لمبائی ہے اور اس کی اس جگہ پر چڑھائی جو ہے وہ پانچ فٹ ہے یہ سلیب ایریہ ایدھر سلیب پڑے گی شولہ وغیرہ ایدھر اڈجسٹ ہوگا اور لکڑی کا کام بھی اسی جانب ہوگا اوپننگ میں آتے ہیں تین فٹ چینج اس کی لمبائی ہے اور جبکہ اس کی چڑھائی جو ہے وہ ہے فور فٹ یہ ایک ونڈو دی گئی ہے اوپن کی طرف اوپننگ میں کچن کی جانب تین فٹ اس کی چڑھائی ہے اس میں اگزاسپین ضرور لگائیے گا تاکہ کچن کی باپ جو ہے وہ مکمل طور پر اوٹ ہوتی رہے اگزاسٹ ہوتی رہے باپ کا سائز پانچ فٹ باپ کی لیندھ ہے اور جبکہ اس کی چڑھائی جو ہے وہ ہے چار فٹ چار باپ پانچ کا ایسا پر اس بات ہے کامنگر کے یوز کے لیے ایک ونڈی لیٹر دیا گیا ہے ڈائی فٹ کا اس کو اوپننگ کی جانب اگزاسٹنگ کے لیے آتے ہیں بیڈ روم کی طرف بیڈ روم کا سائز تیرہ فٹ اس کی لمبائی ہے اور جبکہ اس کی چڑھائی جو ہے وہ ہے نو فٹ سات انچ اٹھائش بات ہے اس کی لمبائی پانچ فٹ ہے اور چڑھائی جو ہے اس کی وہ ہے پانچ فٹ یعنی پانچ بے پانچ کا یہ بات ہے اس طرف ایک اس کو ونڈی لیٹر ضرور دیں روشندان اگزاسٹنگ کے لیے اوپننگ کا سائز چار فٹ تین انچ اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ ہے اس کی لمبائی جو ہے سوری وہ ہے پانچ فٹ یہ اوپن ڈو سکا ہے اس کے اوپر لینٹل نہیں پڑے گا تک کہ کراس ونڈی لیشن ہوتی رہے گھر میں ماسٹر بیٹ کی جانے باتیں ہیں جی چودہ فٹ پانچ انچ اس کی لینٹ ہے اور جبکہ اس کی چڑھائی جو ہے وہ ہے آٹھ فٹ سات انچ یہ ایک ونڈو دے گی ہے بیک پر ونڈی لیشن کے لیے یہ فور فٹ اس ونڈو کی چڑھائی ہے اس ونڈو کو اوپن رکھنے پر اور گھر کا اس یہ کمرے کا دروازہ اوپن رکھنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورے گھر میں ایسے کراس ونڈی لیشن ہوتی رہے گی امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم